وَقَالَ لَذِشْتَرَاهُ مِن مِصر اور جس نے مصر میں اسے خریدا اس نے کہا لمراتے ہی اپنی بیوی سے گھر لے کے گیا اور جا کے بیوی کو اولے کیا اور اسے کہا اکرمی مسواہو اس کو اچھے طریقے سے رکھنا اعزاز اور اکرام کے ساتھ رکھنا اَسَاً يَنفَعَنَا امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا اب دیکھئے وہ یا تو بادشاہ ہے یا بادشاہ کا کوئی بڑا وزیر ہے تو اس درجہ میں وہ بھی جہاندیدہ آدمی ہوگا جس کے گھر میں تعویل الاحادیث سیکھنی ہے تو اس کو بھی کوئی تعویل الاحادیث آتی ہوگی نا وہ پہچان گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے یہ کسی شریف گرانے کا لڑکا ہے کیا معلوم کس طرح یہاں پہنچ گیا تو اس کو اچھے طریقے سے رکھنا اعزاز سے رکھنا اَسَاً يَنفَعَنَا یہ ہمیں نفع دے گا اَوْ نَتَّخِزَهُ وَلَدَا یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے یعنی اس نے سوچا جو میں نے سوچا ہوا ہے اگر یہ ویسا ہی نکلا تو ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے وَقَزَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانا دیا اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں بھئیوں نے جو کام کیا کافلے والوں نے جو کام کیا اب جو آگے جو کچھ بھی ہوگا یہ سب اللہ کے منصوبے کے مطابق ہو رہے ہیں پلین کس کا ہے اللہ کا ہے تو یہ سارے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں گوئے اللہ کے ارکارے ہیں اب اگلی بات یہ سوچنے کی ہے کہ اس کام پر انہیں سواب ملے گا اللہ کا کام کی ہے نا نہیں ملے گا گناہ ملے گا کیونکہ غیر شریع کام کی ہے کیا شیطانوں والا کام ہے لہذا ان کے کھاتے میں ان کی بیلنس شیٹ میں تو ڈیبٹ جو ہے نا وہ گناہ لکھا گیا لیکن یہ کہ منصوبہ اللہ ہی کہا گے چلا ہے یہ ذہن میں ضرور رکھئے اس لئے کہ بعض لوگ جن کو اللہ اقتدار دے دیتا ہے ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ نے اقتدار دے دیا ہمیں کسی جماعت کی امیر بنا دیا اب ہم جو بھی کریں گے وہ اللہ کی طرف سے گویا گرانٹیڈ ہے او نہ پا جی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے شیطان نے آپ کو بڑی پٹھی پٹھی پڑھا دیتی ہے اس طرح نہیں ہے آپ شریعت کے پابند ہیں اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو ہر موقع پہ کہا یہ کیا کیا ہے تُو نے موسیٰ کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں تو وہ ٹوکیں گے وہ نہیں ہیں انہیں منکر کریں گے تو ان میں سے کوئی ثواب کمانے والے نہیں ہیں سب گناہ کمانے والے ہی ہیں لیکن منصوبہ اللہ ہی کا آگے بڑھا رہے ہیں اپنی بدنیتی کے باوجود وَلَنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ تاکہ ہم اسے احادیث کی تاویل اس کی گہرائی اس کی حقیقت بات کی تہہ تک پہنچنے کا علم اتا کریں اس کی بس اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا کے علم کی بھی کتنی اہمیت ہے نبی بنانا ہے تو اس سے پہلے جہاندیدہ بھی بنانا ہے تو اس کے لئے اب مصر کا سفر اور چلیں یہ نکتہ بھی ذہن میں آ جانا چاہیے یہ علم جو ہے نا یہ ٹھوکنے کھا کے ہی حاصل ہوتا ہے یہ اکیڈمیوں میں نہیں حاصل ہوتا ہے یہ درسگاؤں میں نہیں حاصل ہوتا ہے یہ خانقاؤں میں بھی نہیں حاصل ہوتا ہے یہ مدرسوں میں نہیں حاصل ہوتا ہے یہ نبی کے پہلوں میں بھی بیٹھ کر نہیں حاصل ہوتا ہے اگر بات تذکیہ ہی کی ہوتی تو نبی سے بہتر تذکیہ کون کر سکتا ہے نہ اس کے لئے چلیں اس کے لیے زولیخہ کے بھی تو وہ سارے مکرو فریب سے گزر کے تو یہ علم حاصل ہو گیا نا اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتا جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا تو حقیقت تک پہنچنے کے لیے کچھ دکھوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے کچھ غم و اندوح کی وادیاں جو ہے وہ تراز کرنے پڑتی